کہ پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے تصلسل کے ساتھ چاہے وہ اسلام آمن آئی کوٹ ہے چاہے وہ سپریم کوٹ ہے چاہے وہ لوحور آئی کوٹ ہے اور یہ اب سے نہیں ہو رہا ہے بہت دیر سے ہو رہا ہے اور اگر میں کہوں کہ یہ دوہزار چودہ کے بعد سے ہو رہا ہے دھرنے کے بعد سے تو یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے اس کے بے پناہ شواحد موجود ہیں بے پناہ بار اس کے اوپر بات ہو چکی ہوئی ہیں چاہے وہ ساکبی کوٹ تھی چاہے وہ کوس بھی تھی چاہے گلداری تھی چاہے بندیالی تھی وہ تسلسل کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اب یہ جو مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں میرٹس میرٹس کہیں نہیں ہے اس میں بس ریلیف دینا جو مرضی آپ کر لیں بس معاملہ لائیں صحیح ہمارے پاس ہم نے کل بھی کہا تھا کہ آوازیں دے دیں کہ کنڈکٹروں کی طرح سے بلائے جاتا کہ آجائے ہمارے پاس لے ہیں رات کو دو بجے تک سپریم کورٹ کی ریجسٹری لاہور کی کھلی رہتی ہے اور پتا چلا تاخیر اس لیے ہے کہ وہ پٹیشن ابھی لکھی جا رہی ہے آپ اندازہ کریں کبھی کسی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ پٹیشن ابھی تیار نہیں ہوئی ہے اور رات کے دو بجے سپریم کورٹ کی ریجسٹری کھلی ہوئی انتظار کر رہی ہے یہ بے پناہ میں نے کہا ہے کہ میں اگر مثالیں دینے بیٹھوں اس کے اوپر تو بہت وقت اس کے اوپر لگ جائے گا تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کہ یہ ایک کے بعد دوسرا ریلیف ان کو مل رہا ہے اس نے دو طرح کی صورتحال جو ہے وہ پیدا کر دی ہے ایک تو یہ کہ پروسیکشن کے لیے اور مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہ جو بھی جواز لے کے آتے ہیں اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا تو پروسیکشن اپنا کام نہیں کر سکتی تاثر یہ ابرتا ہے کہ سارے کیسز جالی ہیں ان میں پروسیکشن کے پاس کچھ نہیں ہے جو کہ حقائق و مبنی نہیں ہے اچھا بخاری صاحب جس طرح سے اپنے بھی بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف دیا جا رہا ہے اور اگر دیکھا جائے تو کسی بھی سیاسی پارٹی سے ریلیٹڈ جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے تو جو اپوزٹ پارٹی ہوتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ یہ عدلیہ کا لادلہ ہے اس لئے اس کے حق میں فیصلہ آئے یہ تو ہر سیاسی پارٹی کہتی ہے کہ ہمارے منپسند فیصلے آئے دیکھئے ایسا نہیں ہے ہماری جس پارٹی کی ہم اس سے بات کر رہے ہیں ان کا وطیرہ یہ ہے کہ اگر ان کے حق کے خلاف ان کے مرضی کے خلاف فیصلہ آئے تو وہیکل اس کے اوپر تصویریں لگائیں اور جوتیاں برسائیں ان کے اوپر اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اس کی ویڈیوز کہہ دیتے ہیں پروڈیوسر صاحب سے گوہ دکھا دیں لندن میں کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہونا چاہیے جب رات کو عدالت کھلی تھی اس کا کیا بتنگر بنایا گیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو جو عدالت ان کے حق میں فیصلہ کرے وہ ٹھیک ہے جو ان کے خلاف فیصلہ کرے اس کی ایسی کی تیسی تو یہ ہم نے ماضی میں نہیں دیکھا ہے سیاسی جماعتوں کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں ان کی اپیلیں بھی ہوتی ہیں لیکن اس طریقے سے ججز کی تصحیق اور فیصلوں کی تصحیق کبھی نہیں ہوئی تو بخاری صاحب خالی پیٹیاں تصحیق کر رہی ہے ججز کے فیصلوں کی دیکھئے میں ارز کروں آپ سے کہ تضحیق کے لیول میں بھی فرق ہے ایک ہی ہو سکتا ہے کہ فیصلہ ہو اور آپ یہ کہیں گے یہ حق کے مطابق نہیں ہوا ہے دیکھئے ہم اس کے اوپر نظر احسانی میں جا رہے ہیں ایک ہی ہے کہ آپ ججز کی ایسی تیسی کر دیں اور جو آپ کے موں میں آئے وہ آپ کہہ دیں جو آپ کر سکتے ہوں وہ آپ کر لیں تو بہت فرق ہے دونوں میں میں بالکل آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو بھی متعلقہ پارٹی ہوتی ہے متاثرہ پارٹی اس کو ہم کہیں وہ کہتی ضرور ہے سب کچھ لیکن کچھ کہنے میں اور جو میں نے مثالیں آپ کو دینے اس میں بہت فرق ہے حسن بخاری صاحب یہ جو فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ اس دن آپ نے ڈیٹیل میں بتایا بھی تھا کہ یہ ہے کیا اب یہ فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کے حوالے سے بھی ججز صاحب نے کہہ دیا دیکھئے میں یہ صرف اطراز یہ ہے کہ جو مجرموں کا یا ملزموں کا آرگومنٹ ہے وہ ججز کے ریمارکس نہیں بننے چاہیے میں از ایراف سوڈنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ وقالت نہیں شروع کر سکتا کسی بھی پارٹی کی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کے کلمزی آرگومنٹس لے کے وقلہ آتے ہیں وہ ججز کے ریمارکس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اسی لحاظ سے فیصلوں کو متاثر کرتے ہیں اس کے پر بہت طویل بحث ہو سکتی ہے جتنی بھی کرنا چاہے ہم اب یہ ہے کہ دو ججز جو ہیں ایک رہا ہوں اپنے اسلام آدھائی کورٹ کے ہیں اور دوسرے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ہیں دونوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے پارٹی کا رویہ کیا ہے دونوں کے خلاف انہوں نے ادم اعتماد جو ہے اس کا اظہار کر دیا ہے کیونکہ دونوں کے سامنے ہی اہم فیصلے اہم کیسز ہیں مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ جو اسلام آدھائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے تو اٹھا کے یہ طرح پھینک دیا باہر اس نے کہا یہ کوئی یہ بہت کلمزی آرگومنٹ ہے اس طرح تو پھر کسی کیس کا کبھی فیصلہ ہی نہیں ہوگا چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس کے ان کی بدقسمتی کہہ لیجئے یا شومیہ قسمت کہہ لیجئے کہ ان کے خلاف وہ پارٹی تو ہے ہی لیکن ججوں کی اکثریت بھی جو ہے اس پارٹی کے ساتھ مل کے کہہ لیجئے یا اگر نہیں ملی ہے اس کے باوجود بھی ان کا گھراؤ کیے ہوئے ہیں بہت ساری مثالیں اس کے حوالے سے بھی دی جا سکتی ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہو رہی ہو اور چیف جسٹس صاحب اس کی صدارت کر رہے ہو تو ججز کروس قویسٹننگ میں پڑ جائیں ججز چیف جسٹس کی بات کو ٹوک کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں یہ کبھی نہیں ہوتا یہ بھی اب اس وقت ہو رہا ہے لیکن میرا خیال ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور ایک طریقے سے دیکھ لیتے ہیں اصل ایشو ہے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں now is a victim as an institution of the government or a constitutional institution وہ اپنا کام کرنے میں اب آزاد نہیں رہا ہے اس لیے کہ اس کے جو فیصلے ہیں اس کو اٹھا اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے میں آپ کو ایک اہم مثال دے دیتا ہوں کہ جب یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا تھا کہ نہیں جناب یہ ساری سیٹیں جو ہیں ان کو دے دیں پی ٹی آئی کو جو کے پٹیشن میں نہیں تھا میرا خیال تھا سپریم کورٹ کو چاہیے تھا ایک جج نگران جج مقرر کر دیتے یہ بھی روایت ہے نا آپ کو یاد ہے نا پنامہ میں کیا ہوا تھا نگران جج مقرر کر دیتے اور پی ٹی آئی کے کمزگم انٹرا پارٹی الیکشن تو کروا دیتے ہیں یہ جو جس چیز سے وہ مسلسل بھاگ رہے ہیں جو پیچھے پیچھ ماضی میں جو دو تین کوششن پارٹی کے اندر ہوئیں ان کو خان صاحب نے نہیں مانا اور جو انہوں نے چلتے پھرتے کی ان کو الیکشن کمیشن نے نہیں مانا تو ایک کانٹروورسی تو یہ ہے تو بخالی صاحب الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو مان لینا چاہیے جیسے انتالیس ارکان کو اسمبلی کا حصہ بنانے کے حوالے سے انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ انتالیس ارکان اسمبلی کا حصہ ہیں لیکن اکتالیس کے خلاف رٹ بھی دائر کر دی سپریم کورٹ میں جا کے تو ابھی یہ جو سیدھا اپشن ایک بہتر اپشن کیا الیکشن کمیشن کے پاس اس وقت ہے میرے خیال سے اس کو بھی ہم درات فرصہ میرکس پہ دیکھ لیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو ہے اس کی اگر آپ تفصیل پڑے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ فیصلہ بنیادی طور پر الیکشن کمیشن کے خلاف ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ الوکیشن آف سیچ غلط کی تھی آپ کو یہ پارٹی کا الیکشن مان لینا چاہیے تھا آپ کو یہ الیکشن سیمبل واپس نہیں لینا چاہیے تھا تو الیکشن کمیشن ہو گیا نا جی اچھا اب الیکشن کمیشن کے پاس کیا راستے ہیں اس کے پاس دو راستے ہیں ایک تو وہ ایک آنکھیں مند کر کے وہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے اس کی تعمیل کریں اور اپنی جان چھوڑا دیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کو جہاں گنجائش موجود ہے اس کو چیلنج کریں اب انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے کیا کہ جی انہوں نے کہا ہم تو یعنی اپنی انٹینشن ظاہر کر دی کہ ہم تو سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہو کہ جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے کہ جی یہ انتالیس لوگ جو ہیں ان کے تو ہمارے پاس وہ ایفیڈیوٹ یا وہ کنسرننگ ڈاکومنٹ یا سرٹیفیکٹ جو ہے وہ موجود ہے اس لیے ہم ان کو تو نوٹیفائی کر رہے ہیں مگر یہ ایک تالیس جو بندے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں کوئی والے وارث نہیں ہے ان کی یہ سنی اتحاد کے ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہیں یہ کس کے ہیں ذرا اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے اب یہ جو ہے اس سے معاملہ لٹکے گا یہ فوری طور پر تفیصلہ ہونے والا نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ معاملہ جو درہا آگے جائے گا دوسرا راستہ وہ بھی اتنا ہی ممہم ہے کہ آپ بائی دا بک جانے کا فیصلہ کر دیں یعنی ایکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے کہ میں تو بائی دا بک جاؤں گا یہ بائی دا بک تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ضروری ہے ہاں جی بلکل بائی دا بک کس طرح سے بائی دا بک یہ ہے کہ مثال کے طور پر سیول ایویشن ایتھارٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی ہم آپ کو ہرتال کا رائٹ نہیں ہے یعنی آپ ہرتال نہیں کر سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اسینشل سرورسز ایکٹ کے تحت کچھ محکمے ایسے ہوتے ہیں جو سنسٹیو نویت کے ہوتے ہیں جس میں سرکاری سطح پر یعنی افیشلی سٹائک نہیں ہو سکتی دوسرا ان کے پاس راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا آجو پھر now we will go by the book اب جب by the book جانے کی بات ہوگی تو پھر لینے لگیں گی پھر تاخیر ہوگا الیکشن کمیشن اس معاملے کو مزید تاخیر کا شکار کرنا چاہ رہا ہے نہیں تاخیر کا شکار اس کو آپ دیکھیں نا these are two different ways of looking at it ایک یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جناب میں by the book جا رہا ہوں یہ 49 بندے جانوے نے میں نے نوٹیفائی کر دی ہیں ایک سالیاں کچھ مدھا نہیں توسی رسو مگر یہ بات یہاں ختم نہیں ہوگی فرض کریں سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ نہیں جی کریں نوٹیفائی ان کو بھی ہو گئے نوٹیفائی پھر اس کے معاملے بعد یہ معاملہ سپیکر کے پاس بھی جانا ہے کیونکہ انہوں نے پارٹی کو اگر انہیں پارٹی کا رکن ایکسپٹ کرنا ہے تو سپیکر نے اس کے اوپر مہر سبت کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہ سپیکر کا حوالہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں دوں گا کہ جب سو جو ایمین ایس تھے پی ٹی آئی کے انہوں نے اسطیفے دیئے تھے تو کتنے مہینے پڑے گئے تھے سپیکر صاحب کے پاس کبھی انہوں نے کہا میں ذاتی طور پر ایک ایک کو بلا کے تصدیق کروں گا کبھی انہوں نے کہا کہ پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ جی ہم ان کو فوری طور پر تسلیم کریں اب آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں واپس دے دیں نوامین لگے ٹھیک ہے تو یہ ایک دوسرا راستہ ہے جو اختیار کیا جا سکتا ہے